بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم سی ایم ایچ بحاول پر میں بی ایس نرسنگ کے داخلے کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ کیا اس میں ایڈمیشنز ہوپن ہو چکے ہیں اس میں اپلائے کرنے کا کیا کرائٹ ایریا ہے اور فی سٹک چیک کیا ہے اپلائے کرنے کی لاسٹ ریٹ کیا ہے انٹری ڈیس کیسا ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹوٹل سیڈز کتنی ہیں کیا اس میں میل اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں یہ تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چانل پر نیو ہیں تو میرا چانل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو نرسنگ سے متعلق کچھ بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ دی بیس نرس چینل پر جا کر لے سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس سی ایم ایچ بہاول پور میں بیس نرسنگ کے ایڈمیشنز پہلی بار اپن ہو چکے ہیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اپلائے کرنے کا کیا کرائیٹیریا ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ اپن ہوئے ہیں اس میں فرسٹ او فال آپ کی میٹرک ویڈ سائنس سبجیکس ہونی چاہیے اور ایف ایسی آپ کی پری میڈیکل اٹلیس آپ کے ففٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اپلائے کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کی ایس لیمٹ 14 to 35 ہونی چاہیے اگر آپ کی 13 سے کم یا 35 سے زیادہ ہے تو آپ بی ایس نرسنگ یا پوسٹ آر این میں اپلائے نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں جس کی بیس پر آپ بی ایس این میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں ڈاکومنٹس انہوں نے بتائے ہوئے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس لازمین طور پر ہونی چاہیے آپ کے پاس میٹرک ایف ایس ای کا ریزلٹ کارڈ ہونا چاہیے اس کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے اس کے علاوہ مارکس کی بھی ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ڈو میسائل ہونا چاہیے آپ پاکستان کے کس پروونس سے ہیں وہ ڈو میسائل آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اور آپ ایڈمیشن فارم کے ساتھ اگر ہے کہ آپ اس کے ساتھ اٹیج کر دیں تو آپ اٹیج کر دیجئے گا اس کے علاوہ سٹوڈنٹ آپ کے پاس آپ کے آئی ڈی کارڈ یعنی ایڈنٹری کارڈ کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے ٹو پاسپورٹ سائیڈ آپ کی پیچر ہونی چاہیے وید بلو بیکگرانڈ اس کے علاوہ سب سے امپورنٹ بات کے بینک ڈرافٹ سٹوڈنٹ آپ کسی بھی بینک جائیں گے انہیں کہیں گے کہ ہمیں سی ایم ایچ بہاول پور کے نیم کا ایک بینک ڈرافٹ چاہیے اور یہ تھاؤزنڈ روپی کا ہوگا آپ نے ون تھاؤزنڈ دیں گے اور وہ آپ کو ایک ڈرافٹ بنا کر دیں گے میں آپ کو ویب سائٹ کا لنک اپنی رسکرپشن میں دے دوں گی وہاں کلک کر کے آپ کے فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے اور کیرفولی آپ نے اس کو فیل کرنا ہے جو جو ریکورمنٹس میں بتا دی ہیں وہ ساری پوچھی ہوئی ہیں اور بینک ڈرافٹ والا پورشن کیرفولی کیجئے گا جہاں پہ اماؤنٹ ہے آپ وہاں پہ ون تھاؤزنڈ لکھیں گے کیونکہ آپ نے ون تھاؤزنڈ کا ڈرافٹ لیا ہے اس کی آخری تاریخ پچیس جینوری ہے میں نے ویڈیو بنانے میں تھوڑی دیر کر دی لیکن آپ اس کا ایڈمیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر کے فورن فورٹو کا بھی کروا کے ساری ریکورمنٹس فیل کر کے بہاور پور سی امیچ میں خود جا کر آپ سبمنٹ کرا سکتے ہیں ٹی سی ایس آپ نے برکل نہیں کروانے اس کے علاوہ سٹورنٹس آپ کی اگر ریکورمنٹس پوری ہیں تو آپ انٹری ٹیس دینے جائیں گے 29 تاریخ کو اور آپ کے ایف ایسی پہ گریپ اچھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ سٹورنٹ اس کا فی سٹیکچر کیونکہ پہلی دفعہ بی ایس این کو انٹروڈیوز کروا گئے کوئی فی سٹیکچر کے بارے میں بات نہیں کیا میں نے پوری ویب سائٹ سے پتا کیا کہیں پر بھی فی سٹیکچر کے بارے میں نہیں لکھا ہوا جو سٹورنٹس میریٹ پر آئیں گے ان سٹورنٹس کے لئے کافی کنسیشن ہوگی اس کے علاوہ میل اور فی میل کی بھی کوئی نہیں کیا ہوا کہ میل اپلائے کر سکتے ہیں یا نہیں یا پرسنٹیج نہیں رکھ سکتی تو اس طرح دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹورنٹس ٹوٹل سیٹس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا انتیس کے بعد یہ سارا پروسیجر آہستہ آہستہ ہمیں بتائیں گے نہ کہ انہوں نے اپنے ایڈرٹائزمنٹ پیج پر کچھ بھی کلیئر نہیں کیا جو سٹورنٹس کے فی سی میں کم مارکس ہیں ان سٹورنٹس کے لئے کچھا چانس ہے کہ وہ اس میں اپلائے کریں اور انٹی ٹیسٹ اور انٹرویو میں اچھے مارکس لے کر اس میں انمیشن لے سکتے ہیں سٹورنٹس میں نے کوشش کی ہے یہ باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیں thank you so much اللہ حافظ